اردو ڈائجس میں خوش آمدید جس گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے اس راستے پر پی آئی اے کو مزید پروازیں چلانی چاہیے ہماری قومی ائرلائن کی حالت زار بھی ہر حوالے سے تنظلی کی طرف کامزن ہے بد انتظامی غیر ملکی مسافروں پر اچھا تاثر نہیں چھوڑتی کبھی غسل خانے میں پانی نہیں تو کبھی نشستیں ناکارہ ملتی ہیں تاخیر کی روایت سے بھی جاننا چھوٹ سکی جو کہ عزید رساں ہے پی آئی اے کی پرواز ٹوکیو سے براستہ بیجنگ پاکستان آتی ہے اور اسی سے وطن واپسی ہوئی جہاز پر ایک تارک وطن ملے جو ٹوکیو سے آ رہے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ طویل عرصے سے جاپان میں مقیم ہیں اور شعبہ تعمیرات میں زیر استعمال جاپانی مشینری دیگر ممالک کو فروخت کرتے ہیں کچھ عرصہ قبل انہیں دوستوں سے پتا چلا کہ جارجیا نے سرمایہ کاروں کے لیے آسان قوانین مطارف کروائے ہیں سرمایہ کار کو وہاں سرخ پیتے رشوت یا ہیر پھر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا انہوں نے مملکت کے دار الحکومت تلبیسی میں اپنی کمپنی کے شاخ کھولی جارجیا مغربی ایشیا اور مشقی یورپ کے سنگم پر واقع ہے دلجسپ بات یہ ہے کہ مملکت تقنیقی طور پر مغربی ایشیا کا حصہ ہے مگر وہاں کے باشندے اپنے آپ کو یورپی سمجھتے ہیں ان کا تمدن و ثقافت بھی مغربی ہے جارجیا کا رقبہ تقریباً ستر ہزار کلومیٹر اور وہاں کی آبادی سوہ سیتیس لاکھ ہے یہ زمانہ قدیم میں مسلم ترک اسمانی سلطنت کا حصہ رہ چکا چالیس سال قبل سوویت یونین میں شامل رہا اور اب ترقی کرتی آزاد ریاست ہے بیشتر باشندے جارجیای زبان بولتے ہیں جارجیا میں کاروبار کرنے کی ایک وجہ شنید یہ بھی تھی کہ حکومت سرمایہ کاروں سے ابتتائی ایک تو سال کچھ خاص پوچھ کچھ نہیں کرتی اور وہاں ٹیکسوں کی شرح کم ہے کام کرتے مہینہ ہی ہوا تھا کہ سیکرٹری نے انہیں بتایا محکمہ ٹیکس والے ملنا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے غیر متوقع اور حیران کن بات تھی اگلے دن محکمہ کے تین افسران ملنے آئے انہوں نے جارجیا میں سرمایہ کاری کرنے پر ان کا شکریہ تا کیا اور پھر ملاقات کا اصل مدہ بتایا کہ انہوں نے کمپنی کے کاغذات میں اپنی تنخواہ دو ہزار ڈالر ترج کی ہے لیکن پچھلے ایک ماہ کے دوران وہ مختلف دکانوں سے دو ہزار ڈالر سے زیادہ کی خریداری کر چکے جس کے ثبوت ان کے پاس تھے جبکہ ابھی انہیں مکان کا کرایا بجلی اور پانی کے بل وغیرہ بھی ادا کرنا تھے انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بکیا اخراجات کے لئے رقم کہاں سے آئے گی جبکہ کمپنی بھی مالی طور پر مستحکم نہیں ہوئی تھی ان صاحب نے بتایا کہ یہ خریداری جاپانی بینک کے کریڈٹ کارڈ سے کی گئی ہے معاملے کی تہہ تک پہنچے تو افسروں نے انہیں اپنے معاملات قانونی طور پر چلانے کے حوالے سے مشورے دئیے کہا کہ اخراجات اپنی آمدن کے مطابق رکھئے نیز یہاں صرف جورجیای بینک کے کریڈٹ کارڈ استعمال کیجئے ساتھ ہی تنبیہ بھی کی کہ غیر قانونی قدم اٹھانے پر کمپنی کی ریجسٹریشن منصوب کر دی جائے گی میرے ہمسفر نے بتایا کہ جورجیا میں اگر آپ نے پچاس ڈالر سے زیادہ مالیت کی کوئی چیز نقد خریدنی ہے تو پھر دکاندار کے پاس حکومت کی جانب سے جاری کردہ شناختی کارڈ سکین کروانا لازمی ہے دوسری صورت میں آپ خریداری ہی نہیں کر سکتے اس طرح کا ایکار سے ہر بڑی خریداری یا لیندین کا حساب حکومت کو مل جاتا ہے چنانچہ ہر شہری کی آمدن اور خرج کا حساب مرتب کرنے میں آسانی رہتی ہے اس میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو تو محکمہ ٹیکس حرکت میں آ جاتا ہے درج بالا حقائق سے آیا ہے کہ جارجیا جیسے چھوٹے ملک میں بھی معیشت سو فیصد دستاویزی ہو چکی ہر شہری کی آمدن اور خرج پر حکومت نظر رکھتی ہے کوئی معمولی کرپشن بھی ہو تو وہ پکڑی جاتی ہے جاپان میں مقیم ان تار کے وطن سے جب گفتگو ہوئی تو وہ بڑے تاثف سے کہنے لگے پاکستان دنیا کا واحد بڑا ملک ہے جہاں کوئی شہری اپنی آمدن سے زیادہ خرج کرے تو حکومت پرواہ نہیں کرتی چند پسماندہ ترین ممالک کو چھوڑ کر دنیا کے کسی اور ملک میں اب شہری ٹیکس نیٹ میں آنے سے نہیں بچ سکتا جاپان اور سبھی ترقی آفتہ ممالک میں تو یہ حال ہے کہ کسی نے ناجائز رقم حاصل کر لی تو وہ اسے کہیں خرج نہیں کر سکتا اور اگر خرج کرے تو اس کا ڈیٹا حکومت کو ملنے سے وہ شہری بھس جاتا ہے اس پر جرمانہ ہوتا ہے اور چیل کی ہوا بھی کھانا پڑتی ہے افسوس پاکستان میں پچھلی حکومتوں کی غفلت سے غیر دستاویزی معیشت رواج پا چکی بڑے نوٹوں اور پرائز بانڈوں نے نقط لیندن کرنا آسان بنا دیا حقیقت مگر یہ ہے کہ غیر دستاویزی معیشت میں شامل ہر پاکستانی کی آمدن شریعت اور قانون کی نکاح میں حرام ہے کیونکہ وہ ٹیکس نہ دے کر ریاست سے بے وفائی کرنے کا مجرم ٹھہرتا ہے پی ٹی آئی حکومت کا یہ ایسے نقطام ہے کہ کروڑھا پاکستانیوں کو دستاویزی معیشت کے اندر لائے جائے ہم اس رسلے کا خیر مقتم کرتے ہیں حکومت کو علم ہونا چاہیے کہ ہر پاکستانی کتنا کماتا اور خرچ کرتا ہے امانداری سے ٹیکس دیتا ہے یا ڈنڈی مارتا ہے حکومت نے لیکن اس زمن میں جو لاحے عمل اختیار کیا ہے وہ آجلانہ اور متنازے ثابت ہو چکا غیر دستاویزی معیشت ہمارے معاشرے میں رچ بس چکی حتیٰ کہ کئی لوگ اسے ناجائز نہیں سمجھتے یہ ذہنیت بدلنے میں بھی ابھی کئی سال لگیں گے یہ کرکٹ میچ نہیں کہ چھکے مار کر کامیابی پا لی یہ تو ملک و قوم کی تقدیر بدلنے کا نہایت حساس معاملہ ہے حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ہم وطنوں کو بتد ریج دستاویزی معیشت کی جانب راقب کرتی انہیں غیر دستاویزی ایکانومی کی خامیاں بتاتی مگر وہ تو گویا لٹھ لے کر قوم پر چڑھ دوڑی لوگوں کے دفاتر دکانوں اور گھروں پر چھاپے مارے جانے لگے اس کاروائی سے ملک بھر میں خوف و حراس پھیلا اور تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں منجمت ہو گئیں اسی دوران حکومت پٹرول بجلی کیس اور پانی کی قیمتیں بھی بڑھانے لگی وقتاً فوقتاً عام اشیاء اور خدمات سروس پر ٹیکسوں کی شرعہ بھی بڑھتی گئی ان اقتامات نے یک لقت مہنگائی میں اضافہ کر دیا اور خصوصاً نجلے اور متوسط طبقوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے خود کو معاشی مسائل میں گھرا پایا وجہ یہ کہ ٹیکسوں کی شرعہ بڑھاتے ہوئے امیر اور غریب کی تفریق نہیں بڑھتی گئی چنانچہ ایک طرف مہنگائی بڑھی تو دوسری جانب آمدن پر ٹیکس بڑھنے سے قوت خرید گھٹ گئی صورتحال نے عوام کو بے چینی اور اس طرح میں مبتلا کر دیا حالات یہی رہے تو پریشان و مسترب عوام حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل سکتے ہیں ڈالر کی بے لگا مڑان سے تو لگتا ہے کہ معامرات حکومت کے قابو میں ہی نہیں اس ناگفتہ بے صورتحال سے بچنے کا قابل عمل طریقہ یہ ہے کہ قومی ٹیکس نظام کو فوراں منصفان و عادلانہ بنایا جائے تاحال یہ غریبوں کے لئے ظالمانہ ہے یہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ کم ٹیکس دے امیر ہے تو آمدن اور خرچ کے حساب سے ٹیکس دیتا رہے نہ کوئی جنجٹ نہ کوئی پریشانی حکومت بھی ہم وطنوں کو یقین دلائے کہ ٹیکسوں کی رقم عوامی فلاح و بہبود اور ملکی ترقی پر خرچ ہوگی نیز ٹیکس لینے والے اداروں کے اہل کاروں کا رویہ بہتر کرنے کی بھی اشرت ضرورت ہے اہل وطن کو سمجھنا ہوگا کہ ملک قوم کی بقا اسی میں مضمر ہے کہ تمام پاکستانی دستاویزی موشد کا حصہ بن جائے اس سلسلے میں کم آمدنے والوں یا عمرہ کے ماں بین کوئی تفریق نہ کی جائے پھر عوام حکومت سے بلاواستہ یعنی انڈاریکٹ ٹیکس ختم کرنے اور با لحاظ آمدن براہ راست یعنی ڈائریکٹ ٹیکسوں کے نفاس کا مطالبہ کر سکیں گے حکومت بھی ذمہ دار ہوگی کہ ٹیکسوں کی رقم سے عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے جائیں متوسط اور غریب طبقات کو متاثر کیے بغیر بھی ٹیکس جورو سے نمٹنا ممکن ہے حکومت پانچ ہزار روپے سے زیادہ کے نقد لیندن پر شناختی کارٹ کا اندراج لازم قرار دے دے تو اس کے پاس سبھی شہریوں کے لیندن کا ڈیٹا جمع ہو جائے گا حکومت پھر ہر شہری کی آمدن اور خرچ کا حساب رکھ سکے گی خوف و حراس پھیلانے کے بجائے ایسے عملی اقتامات اگر کر لیے جائیں کہ ٹیکس جوروں کے لیے زندگی پسر کرنا مشکل تر ہو جائے مثلا وہ پانی بجلی اور کیس کے کنیکشن حاصل نہ کر پائیں ڈرائیونگ لائسنس نہ لے سکیں غرص سرکاری خدمات کا حصول ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے جاپان میں مقیم میرے اس ہم وطن کے اہل خانہ اسلام آباد رہتے ہیں انہوں نے وہاں گھر بنایا ہے وہ افسردگی سے کہنے لگے کہ آج تک حکومت پاکستان نے ان سے ذرہ آمدن دریافت نہیں کیے یہ مملکت خداعطات اور آنے والی نسلوں پر بہت بڑا زند ہے ہونا یہ چاہیے کہ جو پاکستانی ٹیکس نہیں دیتا اس سے شہری ہونے کا استحقاق چھین لیا جائے نیسکی پاکستانی دبائی لندن نیو یورک وغیرہ میں جائدادیں خریدتے اور گھر بناتے ہیں کیا یہ لوگ پاکستان میں رہنے کا حق رکھتے ہیں انہیں تو وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہونی چاہیے انہیں وہیں دفت کیا جائے جہاں گھر بنایا پڑھئے پڑھائیے سیکھئے اور لطف اٹھائیے